مہاکال کا نام لے کر مرڈر کرنے والے کرمنل کی کہانی میں قاتل ہوں، میں کرمنل ہوں، میں ڈان ہوں، میں ہتیارہ ہوں مجھ سے سمپرک کریں وگیاپن نکال کر لوگوں کی موت کا ٹھیکہ لینے والا ایسا ڈان نہیں دیکھا ہوگا بھارت کا شاید یہ پہلا اتنا خطرناک اپرادی ہے جس کا نام سن کر لوگوں کا گلہ سوک جاتا ہے ماتھے پر تلک، آنکھوں میں سورما، کندھے پر گمچھا اور اپراد سے پہلے مہاکال کا نام دکھنے میں ایک دم بال پر مچاری جیسا لیکن یہ جتنا بھولا لگتا ہے اس کی حرکتیں اتنے ہی کھنکھار اور خطرناک ہیں سال کی عمر میں ہی اپنے گینگ بنا کر اس کا زردار بن گیا راہ چلتے لوگوں پر گولی چلا دیتا ڈر اور خوف اس کے آس پاس بھی نہیں ٹکتے تھے یہاں تک کی مائے اپنے بچوں سے کہنے لگی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو درلپ کشا پا جائے گا درلپ گینگ کے سب ہی صدر سے خود کو مہا دیو کا سب سے بڑا بھگت مانتے ہیں آج بھی اجین میں مہاکال مندر میں مطھا ٹیکنے کے لیے پہنچتے رہتے ہیں تمنچہ لہرانو اور لوگ کا مرڈر کرنا درلپ گینگ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی شان سمجھنے لگے تھے درلپ کشب کرائم کے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کیسے بنا اس کے کہانی بھی بہت حیران کرنے والی ہے کہتے ہیں کہ جب درلپ کشب چھوٹا تھا تب ہی اس کے پتہ کا ندھن ہو گیا تھا درلپ کے ماں ٹیچر تھی اور وہ جین میں پڑھاتی تھی درلپ دو ہزار سولہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے وہ جین آیا تھا وہ پڑھنے میں تیز تھا اور انگریزی فراتے دار بولتا تھا لیکن اسے پڑھائی نہیں ظلم کے دنیا میں دہشت قائم کرنی تھی دو ہزار سولہ کے ماہی مہینے میں اوجین میں سنگھست کمبھ لگا تھا درلپ یہاں رات میں گھنٹوں گوما کرتا تھا اس کے بعد وہ سنیاسیوں والے کپڑے پہننے لگا وہ ماں سے خرچ کے لیے پیسے لیتا تھا اور اسے خلط کاموں میں خرچ کرنے لگا دوستوں کے ساتھ افیم گانجا پھونکنے لگا خود کا ایک گینگ بنایا ہتیا کے معاملے میں جیل گھوم کر بھی آیا اور کب خطرناک اپراد ہی بن گیا اس سے بھی پتہ نہیں جلا درلپ کا شب دو ہزار سترہ میں سترہ سال کا ہو گیا تھا جب ایک دن فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی جس میں اس نے لکھا میں قاتل ہوں میں کرمنل ہوں بدماش ہوں مجھ سے سمپرک کرئے اس کے بعد تو مدھ پردیش میں تہلکہ مچ گیا یہ پہلا ایسا بدماش تھا جس نے اس طرح کا اشتہار نکالا کہا جاتا ہے کہ درلپ گینگ نے ایک الگ سے ایسی ٹیم بنائی تھی جو سوشل میڈیا پر دہشت والے پوسٹ لکھ کر اسے وائرل کرتی تھی ادھر پولیس اس گینگ کے پیچھے لگی ہوئی تھی اکٹوبر 2018 میں پولیس نے درلپ گینگ کے 36 لوگوں کو تبوچ لیا اس دوران درلپ بھی پکڑا گیا لیکن نابالک ہونے کے قارن اسے بال صدھار گرہ میں بھیج دیا گیا لگ بھگ ایک سال تک درلپ بھیروگر کی جیل میں رہا اس دوران کئی گینگ اوجین میں پنپ رہے تھے اور جیل کے باہر درلپ کے دشمن بھی اس کا انتظار کر رہے تھے جس آئی پیس ادھکاری سچین عادل کرنے اسے گرفتار کیا تھا انہوں نے بھی نصیحت دی تھی کہ باہر تمہاری عمر سے زیادہ تمہارے دشمن ہیں دو ہزار بیس میں لوگ ڈاؤن کے کچھ دن پہلے ہی درلپ زمانت پر جیل سے باہر آ گیا اور اپنی ماں پدما کے ساتھ اوجین میں رہنے لگا لیکن اندر کا شیطان ابھی مرا نہیں تھا درلپ اوجین اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا خود کو بادشاہ سمجھتا تھا ہر وقت پاس میں گن ہوتی تھی اور پھر وہ اپنی پرانی دنیا میں لوٹ آیا اس کے بعد آتی ہے چھ دسمبر دو ہزار بیس کی وہ رات جب سب کچھ بدل گیا آدھے رات پارٹی کرنے کے بعد قریب ایک بجے ہلاوارے علاقے میں یہ گینگ چائیں پینے کے لئے نکلا اس دوران دوسری گینگ کا بدماش شاروخ بھی اپنے گینگ کے ساتھ پہنچ گیا دونوں کے بیچ مار پیٹ شروع ہو گئی اسے بیچ درلپ اپنی کمر سے تمنچہ نکال کر شاروخ کے بھائی پر فائر کر دیتا ہے اس میں شاروخ کا بھائی گھائل ہو گیا تب ہی درلپ کے ساتھ ہی موقع سے بھاگ گئے درلپ اکیلا پڑ چکا تھا شاروخ گینگ کے بدماشوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور چانکو سے تب تک حملہ کرتے رہے جب تک کہ درلپ کی سانسے تھم نہ گئی درلپ کشپ کے موت کے بعد بھی ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اجین میں ایک ایسا گینگ چل رہا ہے جب بھگوان کی طرح درلپ کو مانتا ہے اور سوشل میڈیا پر درلپ کو پرموٹ کرتے رہتے ہیں نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار